ہیلو فرنڈز میں شیبا اور ایک بار پھر سے اپنی کچن میں آپ کا تہہ دل سے استخبال کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہتی ڈلیشیس بہتی ہیلڈی اور ایک تریڈیشنل سی ریسپی جو کی ہے ترری حریرہ یا بہت جنہا اس کو اچھوانی بھی کہا جاتا ہے اور اسی سے میں ایک روح کو ترو تازہ بنا دینے والا شرب بھی بتاؤں گی آپ کو اور یہ بنانے میں جتنا ہی ایزی ہے کھانے میں اتنا ہی لذیذ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسے بنانے کے لئے ہمیں کن انگریڈن کی ضرورت ہے اور وہ انگریڈن کچھ اس طریقے سے ہیں میں نے پندرہ سے بیس کاجو لیے ہیں پندرہ سے بیس بادام لیے ہیں تری ٹی سپون چاروں مغز لیے ہیں ون ٹیبل سپون خشکش اور پندرہ سے بیس کشمش اس کے علاوہ دس چھوارے آپ چھواروں کی جنگہاں ڈیٹس کا بھی یوز کر سکتے ہیں چار انچ کی ناریل جو کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کل لیے کچھ اس طریقے سے اور دو کپ مکھانے یہ سارے ڈرائی فروٹ ہم نے رات میں بھی ہو دیئے تھے جو کی بہت اچھی طریقے سے سوک ہو گئے ہیں اور یہ بادام ہے اس کے پیل کو میں نے ہٹا لیا ہے دیکھئے یہ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور جو پیسے کا بھی بہت ایزی طریقے سے گرائنڈ ہونے میں بھی آسانی رہے گی اور اس کے چھل کے بھی مو میں نے آئیں گے یہ جو خشخش ہے اور سیٹس ہے اور مکھانے ہیں اگر آپ اس کو چاہے تو سوک کھا سکتے ہیں چاہے تو یوں ہی پیسے تو میں یوں ہی پیس رہی ہوں اور جو چھوارے ہیں ان کے سارے سیٹس گروف کر دیں گے اس کے بعد ان سارے جتنے بھی ڈرائی فروٹیں سب کو ایک ساتھ مکس کر کے گرائنڈ کریں گے سارے ڈرائی فروٹ لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر 1 cup water rat کیا آپ پیفر کریے گا جس وارٹ میں ہم نے سوک کیا ہے وہی وارٹ ڈالیں اور اگر بائی دوئے نہیں ڈالتے تو آپ نیو وارٹ بھی ڈال سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو گرائنڈ کیا گرائنڈ ہمیں اتنا کرنا ہے جو ہمارا پیسٹ ہوگا وہ بہت ہی سمود بنے اس میں پیسس نہ ہو ڈرائی فروٹ کے کسی کے بھی اور وہ آسانی سے ہم لوگ پی سکے یا کھا سکے تو دیکھئے ادھم فائن میں نے یہاں پہ گرائنڈ کیا ہے اس کو یہ مشچر ادھم فائن ہو گیا ہے تو اس کو اب ہم شربت کے لیے الگ جار میں اور تروری کے لیے الگ جار میں نکالیں گے تو یہ ہے شربتِ حریرہ کے لیے اور یہ ہے تروری کے لیے نیکس سٹپ ہوتا ہے تروری کو بھگانا تو تروری کو فرائی کرنے کے لیے یا بھگانے کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ یہ ہے میں نے چار سے پانچ چھوٹی لائچی لی ہے اور چار لونگ اور اس کے لعاوہ یہ دیسی گھی ہے دو ٹی سپون آپ دیسی گھی میں ہی بنایے گا تو بہت سوندھا بناتا ہے ون کپ ملک لیا ہے اور اس کے لعاوہ شوگر لی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا چاہتے تو زیادہ ایڈ کریں اور کم چاہتے تو تھوڑی کم شوگر لیں اور یہ وہ پیسٹ ہے جو ابھی میں نے گرائنڈ کیا تھا اب ایک پین میں ہم نے گھی لے لیا گھی جیسے ہی ہم نے لیا اس کے بعد یہ جو میں نے الائچی دکھائی تھی اس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے بہت زیادہ نہیں تھوڑا کوٹ کے اور یہ چار لونگ رہے ہیں تو گھی کے اندر جیسے ہی ہیٹ ہوتا ہے میں نے لونگ ایڈ کی پھر اس کے بعد یہ چھوٹی لائچی تھی اس کو ایڈ کر کے دو ہاتھ لگائیں پھر اس کے اندر ہی جو ترری پیسٹ ہے پورا ڈال کے فورا ہی ڈھکن من کا دینا ہے اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے جو بگھار کی سندھی سندھی خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے ڈش میں بس جاتی ہے اب اس کو میں نے دو منٹ پکایا اور دو منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا کی طرح رہنا ہے تو ملکو تھوڑا کام اب دیکھیں جیسے یہ ببلز آنے لگے اس کا مطلب یہ دونوں اچھی طریقے سے میکس ہو چکا ہے 2 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ چاہے تو شوگر کو ریپلیس کا سکتے ہیں ہنی سے یا مستری سے اس سے بھی ٹیس بہت زیادہ دوبھالا ہو جاتا ہے اس کا دیکھیں میں نے شوگر ڈال کے بھی 2 منٹ پکایا اب یہ اچھی طریقے سے تھک ہو گیا ہے بس ہمیں اس کو اتتہ ہی پکھانا ہے اس جنگہ پہ اب ہم اس کو کریں گے اس ٹاپ میں نے تھوڑا سا تھک بنایا ہے کیونکہ مجھے تھک تھک اچھا لگتا ہے کھانے میں ہلوے جیسا تیسٹ آتا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں ملک ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پتلایا سوپی کر سکتے ہیں جو پینے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے چلیے تیار ہے ہماری ترری حریرہ یا اچھوانی جو کہ کھانے میں بہت مددان لگتی ہے یہ بچوں کے لئے بڑوں کے لئے ہر کسی کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور ٹیسٹی بھی ہے اب اس کے بعد نیکس ڈش ہے شربت حریرہ جو کہ گرمیوں میں خاصا سے رمضان میں گرمی میں بہت ہی ڈھنڈی راحت دیتا ہے روکو بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کو پیکے تو چلے اس کو بنانے کے لئے میں نے جو آپ کو بھی دکھایا تھا درائی فروٹ کا پیسٹ میں نے لیا تھا وہ ہاف کپ ہے اس کے علاوہ مجھے چاہیے 3 کپس ملک 3 ٹیبل سپون ہنی ہنی کی زنگہ آپ شوگر اور میسری بھی یوز کسکتے ہیں ٹیسٹ کو سویٹ کرنے کے لئے تو میں شربت میں زیادہ تار ہنی کو پیفر کرتی ہوں اور یہ ایک سیکرٹ ایک انگریڈین ہے جو پیئے چیا سیٹ اس کو میں نے 2 آور پہلے سوک کیا تھا 1 ٹیبل سپون چیا سیٹ اور گارنشنگ کے لئے یہ ہے روز ایسنس یا روابسا آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں پھر ایک جار میں پہلے میں ملک اٹ کروں گی ملک کے بعد میں اس کے اندر جو پیسٹ ہے وہ اٹ کروں گی کیونکہ یہ تھک ہوتا ہے تو اس کے اندر میں جو ملک ہوتا ہے وہ ڈال ڈال کے اس کے اندر سے سارا پیسٹ نکال لیتی ہوں تاکہ وہ زائیہ نہ ہو اب یہ ہو گیا 3 cup milk اس کے اندر میں میں نے honey 3 table spoon اٹ کیا ہے میں نے آپ چاہے تو اس میں sugar اٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا ہے بس 2-3 بار اس طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے وہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں نے اب اس کے اندر اٹ کیا چیا سیٹ چیا سیٹ بعد میں اٹ کریے گا تاکہ وہ گرائنڈ نہ ہو جائے ٹوٹے نہ پھر اس کو خود اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں سرف میں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن یا کہ یہ گارنیشن جو ہے جس سے اس کا مزہ بھی آجاتا خوشبو بھی آجاتی ہے اور ایڈ کے کچھ آئیس کیو جو کی شربت کو بہت تھنڈا تھنڈا سا بنا دیتے ہیں اور روزے کے بعد تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اسے پینہ اس کے علاوہ میرے پاس ہیں تھوڑے سے مکس نٹس اس کو آپ چاہے تو جوس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ چاہے تو اوپر گارنیشن کے لئے ڈال سکتے ہیں تو میں اس وقت اس سے گارنیشن کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو اندر ڈال کے بھی پی سکتے ہیں تب بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ڈرائی فروٹ کے وجہ سے اور تیار ہے شربتیں ہری راک جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے ایک بار ضرور بنائیں یہ ریسپی ریالی آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے آپ اپنا سپورٹ میرے چینل کو دیتے رہیے اسی طریقے سے سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور دیا کریں اس سے ہماری بہت ہی حاصلہ عزائی ہوتی ہے پلیز ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب کمنٹس ڈ شیئر تھانکیو فور وچہ